اسم کی تعریفات توصیفات اس وحدہ الا شریک خالق کائنات کے لئے ہیں جس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا کیا اور لاکھوں کروں درود سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہترم سامین اس مختصر سے وقت میں اس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے زکاة کی اہمیت و فضلت مہترم سامین زکاة دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہونے کے ساسات ہی اس کا اہم فریضہ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں ایک پہلو کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یعنی زکاة کے ذریعے سے زکاة ادا کر کے انسان رب زلجلال کا خاص تقرب حاصل کرتا ہے یہ عبادت ہے عبادت ہونے کی غرض سے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے کیونکہ زکاة سے معذور مسکین فقراء اور اس قسم کے ضرورت مندوں کی معیشت کا تعلق اس زکاة سے ہے اس ناہیے سے یہ حقوق العباد بھی ہے یہی وجہ ہے کہ رب زلجلال نے اس زکاة کو صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ان پر بھی رب زلجلال نے نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کو بھی فرض کیا جیسا کہ رب زلجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے صاحب زادے حضرت یعقوب علیہ السلام ان تینوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کس چیز کی وَأَوْحَيْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةِ کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اس کے علاوہ مختصر میں نے آپ کے سامنے دو آیتوں کا ذکر کیا بہن سی بشمار آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ زکاة کو صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ آپ سے پہلے جو دیگر امتیں اور دیگر جو شریعتیں گزری ہیں ان پر بھی رب زلیلال نے اس کو فرض کیا دین اسلام نے بھی اس کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس کو برخرار رکھا اور یہی نہیں بلکہ دین کا ایک بنیادی رکن اس کو قرار دیا بخاری کی روایتیں پیارے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنیال اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہیں اسلام پانچ چیزوں پر ٹکا ہوا ہے اسلام پانچ پانچ ستونوں پر کھڑا ہے اگر انسان کے اندر سے اس کے عقیدے سے اس میں سے اگر ایک ستون بھی گرا دیتا ہے انسان تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہیں سب سے پہلی چیز کے گواہی دینا کہ اللہ رب زلجلال کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی حقیقی معبود نہیں اگر عبادت کیلئے کوئی ذات ہے تو وہ رب زلجلال کی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے وَإِقَامِ الصَّلَا نماز قائم کرنا وَإِتَائِ الزَّكَاطَ زکاةی اور زکاة ادا کرنا وَالْحَجِّ اور اگر رب زلجلال نے آپ کو استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا وَصَوْمِ رَمَضَان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس حدیث سے پتا چلا کہ رب زلجلال نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ سلام کی بنیاد پاچ چیزوں پر قائم ہے اس میں سے جو تیسری بنیاد ذکر کی گئی وہ زکاة کے تعلق سے ذکر کی گئی کہ زکاة یہ اسلام کی تیسری اہم بنیاد ہے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر انسان ان بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کا انکار کرتا ہے کسی ایک بنیاد سے اپنا تہیدامن کرتا ہے کسی ایک بنیاد کو نہیں مانتا تو گویا وہ اسلام سے خارج اسلام کے اندر وہ داخل نہیں اسلام سے وہ نکل چکا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی نماز کا ذکر یعنی اقامی صلاح نماز قائم کرو کا ذکر آیا ہے اس کا رب زلجلال نے حکم دیا ہے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے نماز کی ادائیگی کا وہی رب زلجلال نے اس کے فوراً بعد ہی ساتھ ساتھ ہی زکاة کا بھی حکم دیا نماز قائم کرنے کے فوراً بعد زکاة کا بھی حکم دیا اقامی صلاح و ایتائی زکاة تقریباً چوبیس سے زیادہ مقامات پر اللہ رب زلجلال نے اقیم صلاح و آتو زکاة کا حکم دیا یعنی نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو تقریباً چوبیس سے زیادہ مقامات پر اس کا رب زلجلال نے ذکر کیا اس سے بات پتا چلتی ہے کہ زکاة کی دن دین اسلام میں کتنی اہمیت ہیں یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول جب پیارے نبی جنب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وفات پا جاتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے جاتا ہے تو آپ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جن لوگوں نے زکاة نہ دینے کا انکار کیا ان سے قتال کرنے کو کہا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں اللہ کے نبی کے وفات کے بعد یہ ایک فتنہ رونما ہو جاتا ہے ایک فتنہ اٹھ جاتا ہے وہ سے لوگ زکاة دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے سخ قدم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وَاللَّهِ لَهُ قَاتِلَنَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ رواہ البخاری حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کو سبق سکھانے کے لیے دستہ بھیج دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتل کروں گا ان لوگوں سے لڑوں گا ان لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکاة کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس فتنے میں یہ ہوا کہ زکاة دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان سے قتال کر کے اس فتنے کو وہیں دبا دیا اس فتنے کو وہیں ختم کر دیا ان بنیادی باتوں سے پتا چلا کہ اسلام کے اندر زکاة کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی افادیت ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ زکاة کے معنی کیا ہے لوگوی اعتبار سے زکاة کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں ایک معنی بڑھوتری کا ہے اضافہ کا ہے مال میں بڑھوتری ہونا اضافہ ہونا زکاة کی معنی بڑھوتری اور اضافہ دوسرا معنی ہے پاپ اور صاف ہونے کی ایک معنی بڑھوتری اور اضافہ اور دوسرا معنی پاپ اور صاف ہونا اور شریع اسلام میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں ابو دعوت کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لم يفرضی ذکاة الا لیتیبا ما بقیا من اموالکم کہ رب زلجلال نے ذکاة کو فرض کیا تاکہ لوگوں کا جو باقی مال ہے اس مال کو پاک کر دے یعنی جس مال سے رب زلجلال کی راہ میں ہم زکاة نکالتے ہیں جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر وہ مال نساب تک پہنچ رہا ہے اس میں سے ہم زکاة نکال دے رہے ہیں تو جو زکاة نکالنے کے بعد جو مال بچ رہا ہے وہ مال رب زلجلال ہمارے لیے پاک کر دیتا ہے اب اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے تو پہلا مانا اس کے اندر پایا گیا کہ رب زلجلال ایسے مال کی جس کی زکاة نکال دی گئی ہے اس مال کی پاکی کر دیتا ہے اس مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے اس مال کو کھانا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے اس کے برعکس اگر ہم اس مال کی زکاة نہیں نکال رہے ہیں حالانکہ ہم نے اس کو محنت سے کمایا ہے حلال طریقے سے اس پہ زمین پر گوائے گی حلال طریقے سے ہم نے مال تیار کیا جائز طریقے سے مال کو اخذ کیا اس کے باوجود اگر وہ مال نساب کو پہنچ رہا ہے اور ہم زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ مال ہمارے لیے حرام ہوگا وہ مال ہمارے لیے پاک نہیں ہوگا اس مال کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا تو پہلا مانا پایا گیا کہ رب زلجلال نے جو زکاة فرض کی ہے اس زکاة کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو باقی مال ہے وہ بچ جائے وہ پاک ہو جائے تو پہلا مانا صاف صاف کرنے کے پاک کرنے کے تو مال اللہ رب زلجلال زکاة کے ذریعے سے مال کو پاک کر دیتا ہے دوسرا مانا ذکر کیا گیا ہے بڑھو تری کا اضافہ اس میں اضافہ معنوی طور پر بھی ہوتا ہے اور ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اس بالی اس دانے کے معنید ہے جس دانے سے ساتھ بالیاں نکلتی ہیں اور ہر باری میں تقریباً سو دانے ہوتے ہیں تقریباً کیا سو دانے ہوتے ہی ہیں کیونکہ رب زلجلال کہہ رہا ہے فِي قُلِّ سُمْ بُلَطِمِّيَةُ حَبَّا تو جو شخص رب زلجلال کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک دانہ اس کو ہم نے زمین میں بویا وہ دانہ اوگا اس دانے سے پی کھوٹے سات بالیاں نکلیں اور سات بالی میں سے ہر ایک بالی میں سو سو دانے تو سات سو دانے ہوگا یعنی اتنی بڑھوتری رب زلجلال نے اس دانے کے ذریعے سے رکھی کہ ایک دانے کے ذریعے سے سات سو دانے ہوئے تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مال کی زکاة ادا کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو واضح اور ظاہری طور پر رب زلجلال ایسے شخص کے مال میں بڑھوتری عطا فرماتا ہے اور اس مال میں اضافہ فرماتا ہے یہ اضافہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے دوسرا اضافہ مانوی طور پر مانوی طور پر کیسا کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے لیکن اس زکاة کی وجہ سے رب زلجلال ہمیں ایسی پریشانیوں سے ایسی مسئبتوں سے ٹال دیتا ہے جن مسئبتوں میں گھر کر کے ہم سیکڑوں پیسے برباد کر سکتے تھے تو یہ مانوی اضافہ ہوا بظاہر مال بڑھا تو نہیں لیکن اللہ رب زلجلال نے ایسی مسئبتوں سے ایسی پریشانیوں سے ہمیں بچائے رکھا ایسی نادہانی آفتوں سے ہمیں بچائے رکھا جس کے ذریعے سے ہم اپنے مال کو خرچ کر سکتے تھے مائل ہمارا ظاہر ہو سکتا تھا تو ان پریشانیوں سے رب زلجلال نے ہمیں بچا لیا اسی طریقے سے ہمیں رب زل دیکھئے رب زلجلال کی جانب سے خیر کے کاموں کے کرنے کی توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے بہت سے مالدار گزرے ہیں سیکڑوں اور ہزاروں تعداد میں ان کے پاس مال و دولت موجود تھا لیکن رب زلجلال نے ان کو خیر کے کاموں میں بڑھ چاہ کر حصہ لینے کی توفیق نہیں بکشی تو آپ اگر زکاة ادا کر رہے ہیں تھوڑا بہت بھی خرچ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اللہ کی آپ پر نعمت ہے اور فضل ہے کہ رب زلجلال نے آپ کو اللہ کی رہا میں خرچ کرنے کی توفیق انعیت فرمائی آپ ایک روپے بھی اگر اللہ کی رہا میں خرچ کرتے ہیں تو رب زلجلال کی آپ بہت بہت ہیں وہ اس کا بہت عجر و سواب ہے تو یہ توفیق کا مل جانا بھی ہے آپ کی مال و دولت میں بڑھوتری اور اضافے کا سبب ہے لیکن جو شخص مال میں زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے دنیاوی سزا اور اخراوی سزا کیا ہے ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیے اللہ کی نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کی رحم زکاة ادا نہیں کرتے ہیں زکاة نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کے مال کو جس مال کی انہوں نے زکاة ادا نہیں کی اللہ رب زلجلال کر بروز قیامت کے دن اس مال کو خطرناک ساپ بنا کر پیش کرے گا انتائی خطرناک ساپ کی شکل میں اس مال کو بنا دے گا اور وہ ساپ ایش شخص کے گلے میں آکے اٹ جائے گا جس شخص نے اپنے مال میں زکاة ادا نہیں کی تھی وہ ساپ اس شخص کے گلے میں آکر لپٹے گا اور اس کو وہ ساپ دسے گا اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت ذکر کی اس آیت کی تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوْ وَقُونَ مَا بَخِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکاة ادا نہیں کرتے بخیلی کرتے ہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ بلکہ وہ بھلائی کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ بڑا خطرناک اور بڑا برا کام وہ انجام دے رہے ہیں سَيُتَوْ وَقُونَ مَا بَخِلُ بِهِ تو جو جس میں وہ بخیلی کر رہے ہیں اس مال کو توق بنا دیا جائے گا ساب کی شکل میں اس مال کو اللہ رب زلجلال گلے کا توق بنا دے گا گلے کا ہار بنا دے گا یوم القیامہ قیامت کے دن تو معلوم ہوا کہ رب زلجلال ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے رامے خرچ نہیں کرتے ہیں اس کے مال کو خطرناک ازدہ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا اور اس کے گلے میں ڈالنے کے بعد وہ ساب اس کو ڈستا رہے گا ہر دن ڈستا رہے گا یہاں تک کہ پھر اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا تو یہ انجام ایسے لوگوں کی سلسلے میں جو لوگ اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسری آیت ہے اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَا يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَحَنَّمَا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَذُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوكُمَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ سورة توبہ کی آیت ہے اللہ رب زلدلال ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا اور اس کو اللہ کی نامیں خرچ نہیں کرتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ أَلِيمٍ تو ان کو آپ اللہ کے نبی دردنات عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے اس دن اس مال کو گرم کیا جائے گا پگلہیا جائے گا اس کو انہوں نے دنیاوی زندگی میں جمع کر کر کے رکھا اس سونا اور چاندی کو اس مال کو رب زلدلال جہنم کی خطرنات آگ میں پگلائے گا اسے بلکل تیل کے معنی پگلہ دے گا اور اس تیل کو اس سونا اور چاندی کو جو پگلہیا گیا ہے کل بروز قیامت کے دن ایسے شخص کی پیشانیوں میں اس پگلی ہوئی دھات کو ٹپایا جائے گا اس کی پیٹ میں اس دھات کو لگایا جائے گا جس نے اپنے مال میں زکاة ادا نہیں کی اپنے مال کو جس نے سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھا ایسے شخص کو ایسے شخص کی پیشانیوں پر اور ان کی پیٹوں پر اس تیل کے ذریعے سے اس دھات کی پگلی ہوئی دھات کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جن کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے تو جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے دنیاوی زندگی میں تمہیں دنیا کی فکر تھی آخرت کی فکر نہیں تھی اس لیے تم اس جمع کرنے کا مزہ تم چکتے رہو تو پتا چلا کہ ایسے شخص جو اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے ہیں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کا یہی مال جس مال کو وہ اپنی آل اولاد کیلئے جمع کر کے رکھ رہے ہیں جس مال میں زکاة فرض ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی وہ زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں تو اسی مال کو تمہارے لیے وَبَلِ جَان ربِ ذُلْجَلَال بنا دے گا یہ تو تھی اخربی سزا جن کا تعلق آخرت سے ہے جن کا تعلق آپ کی مرنے کی بادوالی زندگی سے ہے لیکن دنیاوی سزا بھی بڑی خطرناک ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی سزا کو ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں مَا مَنَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةَ إِلَّا بْتَلَاهُمْ بِالسِّنِينَ کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں پر ربِ ذُلْجَلَال قہد سالی نازل کر دیتا ہے یہ دنیاوی سزا ہے اگر جس معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو زکاة کا انکار کریں یا مکمل طور پر زکاة ادا نہیں کرتے ہیں تو ایسے معاشرے کے اوپر ربِ ذُلْجَلَال قہد سالی مسلط کر دیتا ہے اگر اس کا تعلق کسی ایک شخص سے ہے تو اس کے خاندان میں ربِ ذُلْجَلَال مختلف قسم کی پریشانیاں نازل کر دیتا ہے اگر اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے تو اس پورے معاشرے پر ربِ ذُلْجَلَال بارش کو روک دیتا ہے اگر ایسے افراد کا تعلق کسی خاندان سے ہے تو اس خاندان کو ربِ ذُلْجَلَال حلاق و برباد کر دیتا ہے تو یہ دنیاوی سزا ہے میرے بھائیوں تو معلوم ہوا کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں پر ربِ ذُلْجَلَال قہد سالی نازل کر دیتا ہے مختلف قسم کی پریشانیوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ زکاة یہ تو تھی زکاة نہ دینے والوں کے تعلق سے سزائیں لیکن جاننا یہ ہے کہ ربِ ذُلْجَلَال نے کن کن چیزوں پر زکاة فرض کی ہے تو زکاة صرف چار چیزوں پر فرض ہے سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار اس میں غلہ، اناچ، فلفروٹ یہ سب آگئے تو چار چیزیں جن پر اللہ نے زکاة فرض کی سب سے پہلی چیز زمینی پیداوار غلہ، اناچ، فلفروٹ دوسری چیز وہ چوپائے جو باہر چرتے ہیں اپنے گھر میں آپ بان کر چرائیں وہ چوپائے نہیں جو سال کا اکثر حصہ جنگلوں اور پہاڑوں میں گزارکتے ہیں وہ چوپائے جو باہر چرتے ہیں سال کا اکثر حصہ وہ باہر جنگلوں پہاڑوں میں چرتے پھرتے ہیں ایسے مویشیوں پر زکاة فرض ہے تو پہلی اناچ پر، غلوں پر دوسری ان مویشیوں پر جو جنگلوں اور پہاڑوں میں چرتے ہیں تیسری سونا چالی اور زیورات تیسری قسم تیسری چیز جس پر زکاة فرض ہے سونا چاندی اور زکاة اور اسی میں نقدی بھی شمار کر لی گئی نقدی یعنی جو آپ کے پاس رقم موجود ہے پیسوں کی شکل میں اس کو بھی سونا چاندی میں شمار کر لیا گیا ہے یعنی جو آپ کے پاس پیسے جمعے اس پر بھی زکاة ہے وہ انشاءاللہ بہت ہاتھ آئے گی تو تین چیزی ہوئیں پہلی چیز زمین زمینی پیداوار دوسری مویشی جو سال کا حصہ اکثر حصہ جنگل و پہاڑوں میں گزارتے ہیں اور تیسری چیز سونا چاندی اور زیورات اور چونتی وہ سمان تجارت جس کی تجارت کرنا شرعن جائز ہے یعنی وہ سمان جس کی تجارت کرنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے ایسی تجارت پر بھی زکاة دینا واجب ہے تو ان چار چیزیں ہیں ان چار چیزوں کے علاوہ پانچویں چیز میں زکاة فرض نہیں ہے پہلی چیز اناج غلا فالفروٹ دوسری چیز مویشی تیسری چیز سونا چاندی اور نقدی یعنی روپیہ پیسہ اور چونتی چیز سمان تجارت جس کی تجارت کرنا جائز ہے زمینی پیداوار کے تعلق سے میں وضاحت کروں گا اللہ رب زلجلال اشارت فرماتا ہے اس آیت کے اندر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ زمینی پیداوار پر زکاة دینا واجب ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگو جی ایمان لائیں انفقو خرچ کرو من تیباتی ماں کسب تم جو تم نے کمایا ہے پاکیزہ رزق اس پاکیزہ رزق میں سے آپ خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَا الْأَرْضِ اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے تو مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَا الْأَرْضِ اس تکڑے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمینی جو پیداوار ہے اس پر بھی ہمیں خرچ کرنا ہے اور انفقو یہ امر کا سیگا ہے اور میں اکرام سمجھ رہے ہوں گے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یعنی زمینی پیداوار میں سے ہمیں خرچ کرنا واجب ہے ضروری ہے اب آئیے زمینی پیداوار اس میں سر میں زمینی پیداوار کے تعلق سے بتاؤں گا کیونکہ جو چار چیزیں مختلف ہر چیز کی ایک لمبی فہرست ہیں ان میں جو زمینی پیداوار چار چیزیں جو فرض کی گئی ہیں جن پر زکاة دینا واجب ہے ان چار چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز تھی زمینی پیداوار زمینی پیداوار میں ہمیں کتنی زکاة دینی ہے کتنا نکالنا ہے کتنے میں کتنا پرسنٹ بنے گا اس کو سنتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا بخاری کی روایت ہے اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسق صدقت کہ پانچ وسق پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے آگے دیکھئے پانچ وسق اللہ کی نبی نے فرمایا لَيْسَ فِي مَا أَقَلُ مِن خَمْسَتِ اَوْسَقٍ صدقت کہ پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے یعنی زکاة نہیں ہے پانچ وسق وسق کسے کہتے ہیں وسق ایک پیمانہ ہے عربوں کے ہاں اور یہ پیمانہ ساٹھ ساکہ ایک وسق ہوتا ہے ایک وسق ساٹھ ساکہ ہوتا ہے ساٹھ ساکہ ایک وسق اور اللہ کی نبی نے کہا کہ پانچ وسق سے کم میں زکاة آپ پر واجب نہیں ہو رہی ہے تو ایک وسق ساٹھ ساکہ ہوتا ہے تو پانچ وسق کتنے سا کی ہو گئے ہیں تین سو سا ایک بسک ساٹھ سا کا تو پانچ بسک تین سو سا اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے ڈھائی کلو گرام کا ایک سا ڈھائی کلو گرام کا تو تین سو سا کتنا ہوا تین سو ملٹیپلائی ڈھائی کلو گرام تو پورا ساڑھے سات سو کلو گرام تو اللہ کی نبی نے اس کو کلو گرام میں ہم بدلیں گے پانچ بسک کو تو ساڑھے سات سو کلو گرام بنتا ہے یعنی ساڑھے سات کوئنٹل تو اللہ کی نبی نے کہا کہ لئیسا فیما اقل من خمسطی اوسقین صدقتن اس کو میں ڈارک کلو گرام میں بتا رہا ہوں کہ ساڑھے سات سو کلو گرام سے کم میں صدقہ نہیں ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے پاس اگر غلہ زمینی پیدا وار غلہ ساڑھے سات سو کلو گرام سے کم ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی جیسا ہی ساڑھے سات سو کلو گرام ہوا یعنی ساڑھے سات کونٹل اور اس سے چاہے جتنا ہو جائے ساڑھے سات کونٹل اگر ہوا آپ کے پاس تو زکاة فرض ہو گئی ساڑھے سات سو کونٹل ساڑھے سات سو کلو گرام سے کم ہے زکاة فرض نہیں ہوگی جیسا ہی آپ کے پاس ساڑھے سات کونٹل اناج ہوا تو سالے ساتھ کونٹل یہ شامل ہے اس میں سالے ساتھ کونٹل اگر ہو گیا تو زکاة فرض ہو گئی اب سالے ساتھ کونٹل سے اوپر چاہے جتنا کونٹل ہو جائے آپ پر زکاة فرض ہو جائے گی اس میں سے زکاة دینا آپ کے لئے واجب اور ضروری ہوگا تو اس کا نساب پتا چلا غلے کا کہ جس شخص کے پاس سالے ساتھ کونٹل غلہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکاة واجب ہو گئی اب کتنا عدہ کرنا ہے اس کو بھی دوسری حدیث سے سمات فرماتے ہیں اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ما سقط السماء والعیون او کانا اثریا العشر وما سقی بن نضحی نصف العشر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پیداوار جس کو آسمانی بارش یا چشم سہراب کریں او کانا اثریا یا وہ پیداوار ایسی زمین میں بوئی گئی جو زمین چشمے کے بازو میں تھی تو ہوتا ہے سپیج آتی ہے وہ خود بخود تیار ہو جاتی ہے چشمے کے بازو میں اگر زمین ہو تو وہاں سے پانی کی رتوبت آتے رہتی آپ کو پانی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی بہن سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں تو وہ پیداوار جس کو آسمانی بارش نے پکایا ہو یا قدرتی چشمے سے خود بخود وہ بھینگ کر پکی ہو تو ایسی پیداوار میں عشر ہیں یعنی دسوہ حصہ جس میں ہمیں محنت کی ضرورت نہیں پڑی اللہ رب زجلال نے بارش برسایا وہ فصل پکڑ تیار ہو گئی تو اس میں دسوہ حصہ ہے یعنی دس پرسین آگے اللہ کی نبی نے فرمایا وَمَا سُقِيَا بِنَّدْحِ نِسْفُ الْعُشْرُ اور جو رہت کے ذریعے سے رہت کا دور تو اب ختم ہو گیا غالباً موجودہ دور میں ہم موٹروں کے ذریعے سے ٹویل کے ذریعے سے اس طریقے سے جن فصلوں کو ہم تیار کرتے ہیں اس میں نِسْفُ الْعُشْرِ یعنی بینسوہ حصہ یعنی پانچ پرسین اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں کتنا دا کرنا ہے وہ فصل ہیں جن کو رب زجلال نے اپنی طرف سے تک تیار کیا یعنی بارش نازل ہوئی فصل تیار ہو گئی یا جو قدرتی چشمیں ہوتے ہیں ان سے خود بخود پانی رستے رہا فصل تیار ہو گئی تو ایسے میں آپ کو دس پرسینٹ ادا کرنا ہے پورے مال کا دس پرسینٹ یعنی ایک کونٹل میں دس کلو سو کلو میں دس پرسینٹ دس کلو ایک کونٹل میں دس کلو اس اعتبار سے آپ نکالیں گے اور وہ فصلیں جن کو ہم موٹروں کے ذریعے سے نہروں کے ذریعے سے مہنت و مشقت کر کے ہم ان کو تیار کرتے ہیں تو ایسے میں شریعت نے خود تقویب کر دی تو اس میں پانچ پرسینٹ ہمارے لئے نصاب متین کر دیا کہ آپ کو اب اس میں سے جس کو آپ نے پانی چلا کر کے موٹروں کے ذریعے سے نہروں کے ذریعے سے آپ نے ان کو تیار کیا ہے تو ان میں آپ کو پانچ پرسینٹ آپ کو زکاة دینی ہوگی یعنی ایک کونٹل میں پانچ کلو اب اس طریقے سے آپ پورا اندازہ لگا لیں اور زکاة ادا کریں تو معلوم ہوا کہ جن فصلوں کو اللہ نے تیار کیا بارش کی وجہ سے اس میں دس پرسینٹ اور جس میں ہم نے اپنی مہنس سے کمایا اس میں پانچ پرسینٹ ادا کرنا ہے تو نصاب ہوا ساڑھے ساتھ کونٹل میں اگر وہ بارش کی فصلے ہیں تو اس میں سے ہمیں دس پرسینٹ نکالنا پڑے گا اور اگر وہ گرمیوں کی فصلے ہیں جس کو ہم نے اپنی مہنس سے تیار کیا ہے تو اس میں پانچ پرسینٹ نکالنا پڑے گا اس میں دیکھئے جو سونا اور چاندی کی جو زکاة ادا کرنی ہے اس میں ہولانے ہول کا ہونا ضروری ہے یعنی مکمل ایک سال گزرے لیکن کھیتی میں ایسا نہیں ہے کھیتی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب جب آپ فصل ہوگے تب دب آپ کو زکاة نکاننی ہے اگر آپ سال میں تین مرتبہ فصلیں اگا رہے ہیں تو تین مرتبہ آپ کو زکاة نکاننی پڑے گی اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جیسے سونا چاندی ہے تو اس میں مکمل ایک سال کا گزرنا ضروری ہے لیکن پیداوار میں ایسا نہیں ہے پیداوار میں فصل کا ہونا ضروری ہے جب بھی آپ فصل ہوگے اس پہ آپ کو زکاة نکاننی پڑے گی آپ اس میں انتظار نہیں کریں کہ ابھی ایک سال نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے اللہ علیہ وآلہمین تو ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما اور جو بھی ہم سنیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایلہ وآلہمین تو ہمیں اس دنیا میں جو بھی مال و دولت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تُو ہمیں اس کو زخیرہ آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما ایلہ وآلہمین جو بھی تُو نے ہمیں مال و دولت عطا فرمائی ہے اس مال و دولت میں ہمیں کما حق تیرے ان بندوں کو جو غریب و مسکین ہیں جو محتاج ہیں ان کا خیال لکنے کی توفیق فرما ایلہ وآلہمین ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور جب تک اس دنیا میں رکھ دین اسلام پر باقی رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر خاتمہ ہو آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین